نمشکر دوستو میں پکھرات شرمہ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل شرک کرنی کومرس کلاسز میں دوستو رازستان کے اتیاز کی طرف چلتے ہوں جنہیں اتیاز میں رانہ سانگا کے نام سے جانا جاتا تھا جیسا کہ آپ کو ایمیج میں رانہ سانگا نظر آ رہے ہیں جن کے شریر پر اسی گاؤ ایک آنکھ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ایک آنکھ یعنی ون مین آئی کے نام سے ون مین آئی کے نام سے رانہ سانگا کو جانا جاتا تھا ان کے ایک ہاتھ ایک پیر گیل ہو جانے کے باوزود بھی یہ لڑتے رہے ایسے ویر یودہ ان کو میرا شچک نمن ہے دوستو چودہ سو بریانسی عیسوی میں ان کا زنم ہوا تھا اور پندرہ سو اٹھائیس میں ان کا مہا پری نیروان ڈیویس ہوا تھا چلتے ہیں میوارڈ کی راجہ رانہ سانگا کے بارے میں اور جے راج بھوٹانا جے بھوان رانہ سانگا جنہیں جن کا پورا نام رانہ سانگرام سنگھ تھا پندرہ سو نو کے اندر میوارڈ کے ساشک بنتے ہیں اور پندرہ سو اٹھائیس تک کا ان کا اتیاز ہوتا ہے ان کا زنم ہوتا ہے بارہ اپریل چوڑہ سو بریانسی عیسوی میں ان کے پیتا کا نام رانہ رائی مل اور ماتا کا نام رتن کونر ہوتا ہے ان کو اتیاز میں کئی اپنام سے جانا کیا ہے جیسے ہندو پت ہندو پت کے بعد سینکوں کا بھگناویش جو ویری ویری ایمپورنٹ ہے ہمارے کرنل جیم سٹور جن کو کہ ہم گھوڑے والے بابا یا راجتکان کا آدمی کی تیازکار کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے ان کو سینکوں کا بھگناویش اسی گھاؤ ایک ہاتھ ایک پیر ایک ہانک نہیں ہونے کے چکر میں یہ اپنام سے سوشو بیت کیا انتیم ہندو پت ہاں دوستو انتیم ہندو پت کا مطلب کہ یہ انتیم سمرات تھے یعنی انتیم ہندو سمرات ہی تھے اس کے بعد بابر اور مغلو کا آگمن ہو گیا راجے ویشیق کی بات چیت ہوتی ہے تو 24 مئی 1509 اسوی میں ان کا راجے ویشیق رانہ رائیمل کے بعد کیا جاتا ہے جیسے رانہ رائیمل کا انتقال ہوتا ہے اس کے پسچات رانہ سنگرام سنگھ کا راجے ویشیق 14 مئی 1509 اسوی میں ہوتا ہے اس سمیں دنلی سلطنت کا راجہ سکندر لودی اور گزرات کا محمود بیگڑا اور مالوہ کا نصردین کھلزی ساشک پورتا تھا ویشیق تاک انتر چلے تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کراتا شریر پر اتری گاؤ ایک ہاتھ ایک پیت ایک کام گائل ہونے کے باوجود بھی یہ یود میں لڑتے رہے انہوں نے اپنے جیونکال میں کئی یود کریں کیونکہ یہ مہا پرکرمی اور مہان یودہ تھے اور اس پرکرمی شروعی راجہ کی کہانی ہوتی ہے 1517 اسوی سے اور یہ یود بھی ابراہم لوڈی کے اگینٹس کیا گیا لیکن ابراہم لوڈی خود سویم اس یود میں رانہ سانگا سے لڑنے نہیں آیا انہوں نے میاں حسین تدہ میاں ماخن نامک دو سناپتیوں کو رانہ سانگا کے اگینٹس یود کرنے کے لیے بیز دیا تھا اور اس کے اگلے سال یعنی 1519 اسوی میں جب گاغرون کا یود ہوا تھا جیہاں دوستو گاغرون جو جالاوار میں ہستی تھے اور ایک جلدور گئے وہاں پہ رانہ سانگا اور مالوہ کے محمود کلجی کے مجدے یود ہوا تھا اور اس یود میں بھی رانہ سانگا کی وجہ ہی ہوئی تھی تو اس طرح سے 1719 کے ان کے جو یود ہے وہ خاتولی کا یود باری کا یود اور اس کے بعد گاغرون کا یود یہ ایمپورڈنٹ ہے لیکن سب سے ایمپورڈنٹ یود کی طرف چلتے ہیں دوستو جو ہندوستان کے اتحاس کا سب سے بڑا یود کلا تھا بیٹل آف خانوا جیہاں بیٹل آف خانوا یعنی خانوا کا یود سترہ مارچ پندرہ سو ستائی اتحاس کی یہ تاریخ گواہ ہے جس میں میوار کے راجپورت ساشک سنگرام سنگ جسے مارانہ سنگرام سنگ یا رانہ سانگا کہتے ہیں انہوں نے بابر کے اگینٹس یہ یود لڑا اس یود کی ڈیٹیل کے بارے میں چلتے ہیں دوستو اور یہ یود آپ کو باتوں تلے اولیاں دوا دے گا کیونکہ اس یود میں نرسنگار بہت ہوا اس یود میں توکے چلی اس یود میں کئی سینک مارے گئے کئی گھوڑے کئی ہاتھی اور باروت کا پریوک کیا گیا ہندوستان کے اتحاس میں کہتے ہیں یہ ہندوٹ کا آخری یود تھا اس کے پسچات مغلوں کا ساشک بھارت پر ہو گیا دوستو اس یود کو جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں نرسنگار بہت ہوا توپ یہاں نظر آ رہی ہے یعنی توپے بھی ڈاگی گئی تو اس یود کی میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس یود میں جانے سے پہلے یعنی سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس سوی کھانوا کا یود وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک وشیش یود کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو پانی پت کا پرتم یود جی ہاں پانی پت کا پرتم یود خریانہ کے اندر اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس سوی میں بابر ورسس ابراہم لوڈی کے مجھے ہوا تھا اور یہی سے ہی لوڈی سمراججے کا انت ہو جاتا ہے یعنی دلی کے انتین لوڈی ساشک ابراہم لوڈی پانی پت کے پرتم یود میں بابر سے ہار جاتے ہیں تو اس یود میں بابر کی وجہ ہوتی ہے اور اس یود کے بعد محمود لوڈی تتہ حسن کھا میواتی یہ دو افغان جو سردار تھے وہ رانہ سانگا کی پکش میں جا کے ملے جاتے ہیں اس طرح سے رانہ سانگا کی شکتی بڑھتی جاتی ہے جیسے ہی رانہ سانگا کی شکتی بڑھتی ہے اس بات سے بابر ناکوشی ہوتا ہے اور بات چت آتی ہے پاندرہ فروری پاندرہ سو سٹائیس جی ہاں پاندرہ فروری پاندرہ سو سٹائیس سوی بھرتپور جلے کے بیانہ کا یود جی ہاں بیانہ کا یود کافی امپورنٹ ہے جس میں رانہ سانگا کی جیت ہوتی ہے اور بابر کی سینہ کی ہار ہوتی ہے مغل سینہ راجپورد سینہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے لیکن اس پیڈ میں دوستوں کہتے ہیں بابر چوین نہیں آیا تھا بلکہ اس کے اپنے سینہ پتی مہندی خواجہ کو بھیجاتا اور سنگرام سنگھ جو ون مین آئی ایک آکھ والے اس جبتی نے اسی گاؤ لگنے کے باوضور کہتے ہیں ایک ہاتھ ایک پیڑ نہیں ہونے کے باوضور اس نے سینہ پتی مہندی خواجہ کو ہرا کر مغل سینہ کو ہرا دیا بات آتی ہے اس کے جس ایک مہنے بعد یعنی سترہ مارچ پنرہ سو ستائیس اسوی اور یہ ہوتا ہے کھانوا کا یود بھرتپور میں اور یہ جگہ ہوتی ہے گمبیر ندی کے سمید گمبیر ندی کے سمید بھیشن نرسنگار ہوتا ہے جس میں مغل سینہ تتہ راجپورد سینہ آپس میں بیڑ جاتی ہے مغل سینہ کا ساشک بابر سمراد بابر اور راجپورد سینہ کا رانہ سانگا کے مدد یہ اتحاس کا سب سے بڑا یود ہوتا ہے اس یود میں بابر جیت جاتا ہے اور رانہ سانگا کی ہار ہو جاتی ہے پرنتو کھانوا کے جو یود تھے اس سے پہلے رانہ سانگا کو یہ پتہ تھا کہ بابر جس کے پاس میں سینہ کافی ہے جس کے پاس ٹوپ ہے اور جس کے پاس ٹگلہ کی پدتی ہے یود کرنے کی اسے ہارانے کے لیے سبھی راجپورد ساشکوں کو ایک ہونا جروری ہے اس کے لیے میں پاتی پرون کا ایک تارکرم مکتا ہے پاتی پرون کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی راجپورد راجہ آپس میں ہندو راجہ ایک ہو کے پتر لپکے اور یہ آمنترت کرتے ہیں کہ آپ میرے پکش میں یود کیجئے کا دشمن کے اگینٹ اس کو پاتی پرون کے نام چیزہ نہ جاتا ہے تو کھانوا کے یود کے لیے رانہ سانگا نے سبھی راجپورد ہندی راجہوں کو پتر لکھ کر یود میں آمنترت کیا اور راجپورد میں اس پرٹھا کو پاتی پرون کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو اس ایمیج میں نظر آ رہا ہے رانہ سانگا اور دیبین ساشک جو ان کے سامنے کھڑے ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اس کھانوا کے یود کی اور اس کو ہم نے پاتی پرون کے نام سے جانا ہے دوستو اس کے بات کی بات سناتا ہوں کھانوا کی یود میں آمیر سینہ کی طرف سے راجپوردوں میں جو جاتے ہیں ماروار کی طرف سے دوستو مال دیو بوندی کی طرف سے ناراند راو شروعی کی طرف سے اکھے راز دیوڑا برتطور کی طرف سے عشوک پرمات بکانیر کی طرف سے کلیان من اور چندیری سیکھ کی طرف سے نہ دینی رائے تو میرکا سے ویرام دیو باغر کی طرف سے اودے سنگ dispers سچادری کی طرف سے جالا عجان دنگرکور کی طرف سے راول اودے سنگ سلمبور کی طرف سے راول رتن سنگ اس پاتی پرون کارکرم میں آتے ہیں اور رانہ سانگاہ کا ساتھ دیتے ہیں اس بیشن سنگرام میں جس سے آپ خانواہ کا یود کی نام سے جانتے ہیں بابر سینہ کے اگینز بات چیت ہوتی ہے دو مغلو کی جی ہاں محمود لوڈی، حسن کا میواتی اور مالدی یہ اور میدے نیزائے یہ خانواہ کی یود میں مارانہ سانگاہ کی پکشبیں لڑے تھے کیونکہ مارانہ سانگاہ کے ساتھ تھے اور بابر کو رانہ چاہتی تھے تو محمود لوڈی، حسن کا میواتی، مالدے اور میدے نیزائے یہ خانواہ کی یود میں مارانہ سانگاہ کے پکشبیں لڑے تھے خانواہ کی یود میں بابر نے جہاد کا نعرہ دیا تھا جنہاں دوستو درم یود کا پتیاس گواہ دوستو بابر نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی جات کے لیے لڑنا پڑے گا اور اس جیسے ہی اس نے یہ نعرہ دیا اس کے بعد مغل سینہ راجپور سینہ کے طرف ٹوٹ پڑی بابر نے سینہ کو یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مادیرہ سیون کرتا ہوں تو میں مادیرہ پینا چھوڑ دوں گا پرنتو تمہیں جہاد کے نام سے لڑنا پڑے گا پرنتو مغلوں کی سینہ کے اندر ایک دہشت تھی اور وہ لوگ کہتے تھے کہ راجپور جیتنے کے لیے نہیں آتے ہیں راجپور تو مارنے کے لیے آتے ہیں بس اسی سے ہی مغل سینہ پراست ہو گئی پرنتو ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جہاد درم یود کا نعرہ دیا گیا بابر کے دوارا اور جیسے ہی جہاد درم یود کا نعرہ دیا گیا اور ایک یاپارک کر جو کہ مغل سینہ مسلمانوں سے لیتی تھی اس کو تمگا کر کے نام سے جانتے ہیں وہ تمگا گرمی معاف کرنے کی گوشنا کریں تو خانوا کا یود کے لیے مغل سینہ ایک ہو گئی کہتے ہیں اس بیشن یود کے اندر راجپور سینہ کے ہار ہوتی ہے اور مغل سینہ کی بھیجائی ہوتی ہے اور جتنے بھی سینیکوں کے شاہو جو میدان میں رہتے ہیں ان کو ایک چپ کر کے بابر ایک پیرامیڈ بنا لیتا ہے اور پیرامیڈ بنا کے خود اس کے اوپر ساشت کی طرح بیٹ جاتا جسے گازی کی اپادی کے نام سے جانتے ہیں تو یہ گازی کی اپادی جو تھی وہ خانوا کی یود میں بابر نے دھارن کری چلتے ہیں دوستو اس کے آگے خانوا کی یود میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی مغل سینہ نے راجپور سینہ کو چاروں اور سے گھیل لیا جسے ٹگلہ کی پتی کے نام سے جانتے ہیں اسی سمیں رانہ سانگا جب سنکٹ میں تھے تو اس یود میں جالا اجزہ نے سانگا کا راج چن وہ مکت لے کر رانہ سانگا کی ساہتہ کری اور اپنا بلیدان دے دیا یعنی جالا اجزہ نے رانہ سنگران سنگھ جب گھائل ہو گئے تو انہیں اس چکریو سے نکالنے کے لیے رانہ سانگا کا راج چن اور مکت لے کر ایسے لگے جیسے کہ رانہ سانگا شویم ہو اور جیسے انہوں نے مکت دارن کرا تو مگل سینہ نے سوچا کہ وہ سانگران سنگھ جا رہے ہیں اور وہ جالا اجزہ کے پیچھے اشوہ دوڑا دیتے ہیں رانہ سانگران سنگھ کو کہتے ہیں مالدیو جو ہے ان کو چپ 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 طریقے سے بسوا دوسا کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ شکریو کو پتھا نہ چلے کہ سانگران سنگھ بچے ہوئے ہیں لیکن مگل سینہ جو جالا اجزہ کو سانگران سنگھ سمجھتی ہے وہ پیچھے جاتی ہے جالا اجزہ کو موٹے موٹ کے دھات اتار دیتی ہے تو اس طرح سے یہ جو بلیدان دیا جالا اجزہ کا رانہ سانگھ کا راجی چنگھ میں مکت لے کر اپنے پرانوں کی آؤٹی دی وہ اتیاز میں آج بھی یاد ہے جالا ساشک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ پیسٹی گرد سندو پردیش کے مول نیوازی تھے ادھر رانہ سانگھ جو کی بسوا دوسا میں جو ہے ان کو پہنچایا گیا مالدیو کے دورا وہاں پہ جیسے ان کو بھوش آتا ہے رانہ سانگھ کو جو ید میں گھائل ہوئے ہوتے ہیں اور ید کی جانکر ہی سنتے ہیں اور جانکر ہی اندر پتہ چلتا کہ جالا اجزہ مارے گئے اور لگ بگ یہ ید ہم ہار چکے ہیں تو رانہ سانگھ بہت نیراش ہوتے ہیں اور رانہ سانگھ باپس تیار ہو جاتے ہیں کہ میں ید میں جاؤں گا اور جا کر مگل ساشت بابر کو بھراؤں گا اچھا رانہ سانگھ کو بسوہ سے پھر رنطبو لے جاتا ہے اور بابر جو کہ خانوا ید میں بھاگ لینے والے میدینی رائے کو پراست کرنے کے لئے چندیر کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ میں نے بابر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ید تو جیت لیا لیکن میدینی رائے جو کی رانہ سانگھ کی طرف سے لڑ رہا تھا اب اس کو پراست کرنے کے لئے میں چندیر کی طرف جاتا ہوں اور پندرہ سو اٹھائیس حصیوں میں جب چندیری کا ید ہوتا ہے تو میدینی رائے کی سائتہ کرنے کے لئے رانہ سانگھ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رنطم بور کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں رانہ سانگھ نے کالپی گاؤں کے پاس ایریچ گاؤں میں اپنی سینہ کا شیوڑ لگایا اور جہاں رانہ سانگھ کے ید ویروضی سامن رانہ سانگھ کو جہر دے دیتے ہیں اور اس کے ید پکشداری سامن علاج ایت کو کالپی گاؤں لے کر جاتے ہیں اور انتہ تیس جنوری پندرہ سو اٹھائیس اسوی میں کالپی گاؤں یوپی یعنی اتر بردیش میں رانہ سانگھ کے مطیو ہو جاتی ہے یعنی پندرہ سو اٹھائیس اسوی کے اندر جب رانہ سانگھ جاتے ہیں تو یوپی کے کالپی گاؤں کے ایریچ گاؤں میں اپنی سینہ کا شیویل لگاتے ہیں جس میں راجپورت جو ان کے ید کے یودہ ہوتے ہیں وہ دو الگ الگ گروپ میں بڑھ جاتے ہیں کچھ فیور کے کچھ اینٹی والے اور جو اینٹی والے ہوتے ہیں وہ اس مہان یودہ کو جہر دے کے اور اس کی لیلا سماپت کر دیتے ہیں اور جو فیور والے ہوتے ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں پرمتو انتہ تیم موت کی جیت ہوتی ہے اور رانہ سانگھ کے پناہوں کے آوتی چڑ جاتی ہے اور سیس جنوری پندرہ سو اٹھائیس کے دن یہ مہان سینہ نہیں اس دنیا کو چوڑ کے چلا جاتا ہے کہتے ہیں دوستو رانہ سانگھا رانہ سنگرام سنگھ کی جو چھتری ہے وہ بھیلوارہ کے ماندلگڑ کے اندر اسکت ہے جیسا کہ آپ کو یہاں ایمیز میں یہ چھتری نظر آرہی ہے یہ بھیلوارہ کے ماندلگڑ کے اندر اسکت ہے جس کا نرمان اشور پرمارڈ نے کرائے تھا اور یہاں پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ رانہ سانگھا کا اسمارک ہے جو کی دوستو بسوہ کے اندر ہے جس کا نرمان آمیر کے پتھو رات کچھا ہوا کے دوارہ کروایا گیا اور یہاں آپ کو نظر آرہی ہے کرشن بھکت قویتری میرہ بھائی یہاں کرشن بھکت قویتری میرہ بھائی کا ہم نے نام سنڈکھا ہے جنہوں نے داسی سمپردائی کی رچنا کری تھی شام ممانے چاکھر راکو جی گرداری مانے چاکھر راکو جی اور میرے تو گردار کو پاڑ دوسلوں نہ کوئی جی ہاں میرہ بھائی کا ویوہ میوار کے رانہ سانگا کے پتھو بھوجراج کے ساتھ ہوا تھا اور بھوجراج کے ملٹی ہو جانے کے بعد ان کو وکرمہ جتی نے کئی یادنائیں دی تھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رانہ سانگا کے پتھو بھوجراج کی پتھنی کا نام نیرہ بھائی تھا انتتہ دوستو یہی کہہ سکتا ہوں جے ہند جے بھائی